الحمدللہ رب العالمین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَى وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد میرے عزیز دوستو واجہ احترام زرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں آجز ناچیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلامے سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے خبردار تحقیق جو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے تیرے محبوب بندے یہ تیرے دوست ان کی صفت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اللہ ذینا آمانو وکانو یتاکون یہ صاحب ایمان ہوں گے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ کا خوف اختیار کرنے والے ہوں گے معلوم یہ چلا جو اللہ کا ولی ہوگا سب سے پہلے مومن ہوگا صاحب ایمان ہوگا اور اس کے بعد وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تقوی پریزگاری اختیار کرنے والا ہوگا گناہوں سے بچنے والا ہوگا نیکی کرنے والا ہوگا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے دور ایسا آ گیا دنیا کا علم تو تھوڑا بہت سیکھ لیا لیکن اللہ کے دین کا علم ہم نے نہیں سیکھا اگر علم حاصل کیا ہوتا قرآن پاک پڑا ہوتا رسول پاک کی تعلیم سنی ہوتی تو یہ بندہ سمجھ جاتا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے وہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے تقوی پریزگاری اختیار کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے نیکی کرتا ہی اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے جب اللہ کی مانتا ہے اللہ تعالی اس کی مانتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے جس اللہ کے ولی کا ذکر کر رہا ہوں ان کا نام نامی اسم گرامی حضر خواجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ کے دست مبارک پر لاکھوں لوگ انہیں کفر سے مو پھیر کر اسلام قبول کیا کیا شان ہوگی ہم تو اپنی اولاد کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے بچوں کو اچھی بات نہیں بتا سکتے بچوں کا موڑی خراب ہو چاہتا ہے یہ کیسی ذات ہوگی لاکھوں کافروں کو اللہ کے دین کا سبق پڑھا دیا کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا آپ کی وہ ذاتِ گرامی ہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے آپ کے صدقے سے آپ کے وسیلے سے لاکھوں کافر مسلمان ہوئے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آپ سے فقط اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں اور لاکھوں لوگ آج کل بھی آپ کی قبر انور پر جاتے ہیں جاکہ سلام پیش کرتے ہیں اس خدا کے ولی کو حضرت خواجہ مہین الدین چشتی میری رحمت اللہ رسول پاک کے نائب ہیں اولادِ ناظشے اولادِ فاطمہ بطول ہیں علی شیرِ خدا کی جان ہیں امام حسن حسین کا ارمان ہیں اور دین اسلام کے پھول ہیں آپ کی شان حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ ادم تشدد کے قائل ہیں یہ بات گوھر سے سنیں لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے پتھر مار مار کے زخمی کر دیا خدا کے محبوب ان کو معاف فرما دیتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو دیکھیں لوگ آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ ان کو جنت کی راہ بکھاتے تھے ادم تشدد کا مطلب یہ ہے آپ سے کوئی برائی کرے آپ اس سا نیکی کرو آپ کو کوئی کچھ تکلیف دے آپ اس کو معاف کر دو اگر آپ کو کوئی خیر کی چیز نہیں دیتا آپ اس سے خیر نہ روکو اس کو خیر عطا کر دو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور اسی تعلیم کو مین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھایا آپ بھی جو آپ کو تکلیف دیتا تھا آپ معاف کر دیتے تھے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا آپ اس کی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے جو آپ کو دینے سے انکار کرتا تھا آپ اس کو عطا کر دیا کرتے تھے یہی میرے نبی پاک کا خلق تھا جس پر مجد ان چشتی یہ میری رحمت اللہ علیہ عمل کر کے دکھاتے تھے اور اپنے مریدوں کو تعلیم بھی یہی دیتے تھے آپ کے ذکر کا مقصد بھی یہی ہے جس بندہ مومن نے اللہ سے دوستی پائی اللہ کی محبت پائی اس کے کیا کام تھے تاکہ ان کاموں کو ہم بھی اپنائیں اور اللہ کے دوست بن جائیں حضرت خواجہ مرید دین چشتی میری رحمت اللہ علیہ آپ کے والدے محترم کا نام خواجہ غیاض شد دین اللہ کے کامل ولی تھے اپنے زمانے کے نیک سال بندوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ اللہ کے دین کے اتنے شہدائی تھے نو سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حض کر لیا تھا پھر آپ نے تفسیر حدیث اور فقہ کا ایسا علم حاصل کیا علم کی ایسی تکمیل کی آپ کے دور مبارک میں کوئی ظاہری عالم اتنا علم نہیں رکھتا تھا آپ نے ظاہری علم بھی حاصل کیا اور باطن کا علم بھی حاصل کیا تقوی پریزگاری بھی اختیار کیا اور اللہ کی راہ پہ صرف گامزن نہ ہوئے بلکہ لاکھوں لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنا سکھا دیا حضرت خواجہ خواجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ 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 آپ سنجر میں پیدا ہوئے اس لئے آپ کو مین الدین چشتی اجمیری سنجری بھی کہتے ہیں آپ کے بارے میں آتا جب آپ کا وصال ہوا آپ کی پشانی پر لکھا ہوا تھا حاضہ حبیب اللہ یہ تو اللہ کا آپ کو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب المشایخ بر و بر کا خطاب عطا فرمایا آپ کا بچپن عام بچوں کی طرح سے نہیں تھا ہمارے بچے گلیوں میں رلتے پھرتے ہیں گالیاں دیتے پھرتے ہیں جھگڑے کرتے رہتے ہیں ازلی طور پر سعید اپنا دوست بنایا تھا آپ جب شیر خوار تھے امی جان کا دودھ پیتے تھے آپ کے بارے بھی لکھا ہے کوئی مہمان عورت آ جاتی اور اس کا دودھ پینے والا بچہ بھوکا ہونی ہو جا سے رونے لگتا تو آپ اپنی امی کو اشارہ کرتے کہ یہ بچہ رو رہا ہے بھوکا ہے آپ اپنا دودھ انہیں پلا دیں جب امی جان آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اس بچے کو اپنی آگوش پہ لے کے دودھ پلاتی خدا کی قسم لکھا ہے آپ خوشی میں مسکرانے لگتے اس کا خاموش ہو جانا روتا چپ ہو جانا آپ اتنی خوشی دیتا تھا کہ آپ بار بار دیکھ مسکر آیا کرتے تھے جب آپ کی عمر چار سال کی تھی اپنے محلے میں رشتہ داروں میں آپ کے ہم عمر لڑکوں کو پیار سے اپنے ساتھ گھر لاتے امی جان سے کہتے امی جان کھانا بناو میں اپنے دوستوں کو کھلانا چاہتا ہوں وہی رسول پاک کے خاندان کی صفت کھانا کھلانا صدقہ کرنا خیرات کرنا دکھوں کو بانٹ لینا تکلیف دور کر دینا رسول پاک کے خلق سے آپ آراستہ تھے آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی عمر تقریبا نو سال تھی عید کا دن آیا آپ جیسی گھر سے نکلے سامنے دیکھا ایک نابینا بچہ آپ ہی کی عمر کا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے نہ غسل کیا کھڑا کھڑا وہاں رو رہا ہے سسکیاں لے رہا ہے آنکھوں سے آنسو ٹپکرے ہیں آپ سمجھ گئے آگے بڑھے اس بچے کا ہاتھ تھاما اپنے گھر لے گئے امی جان عید کا دن ہے اس کے کپڑے دیکھ پھٹے ہوئے غسل تک نہیں کیا نابینا ہر کوئی خوشیہ منا رہا ہے یہ بار کھڑا ہوا رو رہا تھا امی جان میں سے لے آیا ہوں آپ اسے غسل دے کر میں اپنے نئے کپڑے اتار دیتا ہوں یہ نئے کپڑے اس بچے کو پہنا دیں اور مجھے دھلے ہوئے کپڑے دے دیں تاکہ اس کو اپنے ساد عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے جاؤں ماں نے آپ اس بچے کو غسل دیا حضر خواجہ میں اپنے تن کے کپڑے اتار کر اس نابینا کو پہنائے اور خود دھلے کپڑے پہر کر ان کا ہاتھ تھام کے نماز کی عید پڑھنے کے لیے ساتھ لے گئے حضر خواجہ مئی چشتی جمیری رحمت اللہ علیہ حج کے رادے سے گھر سے نکلے چلتے چلتے آپ حارون کے علاقے میں پہنچے یہ ایک بستی تھی چھوٹا سا شہر تھا اور وائک اللہ کے کامل ولی زمانے کے رہنما پیر شیخ جن کا نام تھا حضرت عثمان حارون رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ نظر پڑی تو اللہ یاد آ گیا ان کے مجلس میں بیٹھے تو دل زندہ ہو گیا اللہ کے ذاکر ہو گئے آپ نے اللہ کی محبت کے ارادہ کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں ڈھائی سال تک آپ کی خدمت میں رہے اس اللہ کے ولی کی نگاہ تھی ان کی صحبت تھی ان کی محبت تھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا جب آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا آپ کے مرشد نے ہاتھ پکڑ کی اوپر کیا فرمایا مین الدین نیچے نظر تو ڈالو آپ نے نظر ڈالی پوچھا کیا دیکھتے ہو حضرت تحت سرا تک نظر جاتی ہے پھر آپ نے فرمایا تو اوپر دیکھو جب خواجہ مین الدین چشتی اجمری رحمت اللہ نے آسمان تک دیکھا مرشد نے پوچھا بیٹے کیا دیکھتے ہو عرض کی یا حضرت میں تو صدرت المحتاط تک عرش تک دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو اس لحق ہو گیا اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دے نیکی کا درس دے نیکی تربلار گناہ سے روک آپ نے روانہ کیا آپ فرماتے پھر میں اور اہل اللہ کی صوبت کے لیے دل کا تذکیہ دل کی پاکی حاصل ہو جائے میں نے شام کے علاقے میں ایک بدل کا نام سنا جس کا نام احد محمد ول احد تھا فرماتے اس کی شورت تھی میں اس کی طرف گیا وہ ایک غار میں بیٹے تھے اور غار کے موں پر دو شیر کھڑے ہوئے اپنی دم کو ہلا رہے تھے میں خوف سے رک گیا اندر سے آواز دی مہیندین آجاؤ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے اے مہیندین ایک بات یاد کر لو اگر تم کسی کو نقصان دینے کا خیال نکال دوگے روئے زمین کی کوئی جیز نقصان نہیں دے سکتی ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں ہم دکھی کیوں ہوتے ہیں اللہ تعالی کی دنیا میں پریشان کیوں کرتی ہے ہماری دماغ میں منفی سوچ ہم دوسروں کو نقصان پچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں بغض کرتے اور مسیمتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ فرماتے میں اندر گیا مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو میں نے ارض کی بابا جی میں بغدا سے آیا ہوں آپ نے فرمایا خوش آمدید تیرانہ مبارک ہو لیکن مہیندی نے ایک بات غور سے سن اگر تو چاہتا ہے تو اللہ کے سالحین بندوں میں شمار ہو جائے تو صوفیہ اکرام اہل اللہ کی خدمت کر اللہ تجھے اپنے سالح بندوں میں شمار کر لے گا پھر آپ نے فرمایا میں تیس سال سے صغار میں بیٹھا وار روتا ہوں اور اپنی نماز کے بارے میں سوئیتا ہوں کہ تو نے یہ کیا نماز پڑھی ہے اے مہین الدین جس نے نماز کا حق ادا کیا اللہ کی قسم اس نے بڑا کام کیا اور جو نماز کا حق ادا نہ کر سکا اس نے غفلت میں اپنی زندگی کو تباہ کیا نماز کا حق میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ہمارے قلب سے وساوس نکل جائیں دنیا نکل جائے گناہ کے خیالات نکل جائیں جب ہم اللہ کی نماز پڑھیں اپنے رب کو سامنے پائیں اور یہ کیسے ہوگا یہ جو آپ کو ذکر دے دیا گیا ذکر کر کے دیکھو خدا کی قسم اللہ کی ذات جس کو ہمارے سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے مراقبے کی کسرت کرنے سے آپ اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاؤ گے آپ فرماتے ہیں میں کرمان کے علاقے میں سفر میں تھا مجھے معلوم چلا ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے ہے تو خدا کا ذلی ہے تو اللہ کا پیارہ لیکن اس کے جسم کا حال یہ ہے ہڈیوں پر صرف چمڑی ہے گوشت کا نام و نشان نہیں میں سن کے حیران ہوگا میں ان کے پاس چلا گیا میں ان کے پاس بیٹھا تھا میں نے کہا حضرت کہنے لگے بیٹے جو پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں ویسی بتا دیتا ہوں وہ روشن ضمیر تھا اللہ نے ان کے سامنے اس علم سے اس کا سنہ منور کیا تھا فرمانے لگے تم میری حالت کو دیکھ کے پوچھنا چاہتے ہو میرے جسم پر ہڈیوں پر فقط گوشت صرف خال ہے گوشت نام کی کوئی چیز نہیں میری آنکھوں میں آنسوں آگئے میں نے کہ بابا جی یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا سن میں اللہ کے ساتھ سفر میں تھا ایک قبرستان سے گزر ہوا کچھ آرام کرنے کے لیے ہم وہاں بیٹھ گئے ایک درویش نے اللہ کے ولی نے ایک لطیفہ سنایا حسی کی بات سنائی جب اس نے وہ حسی کی ہسا آواز آئی قبرستان میں بیٹھا ہے موت تیرے سر پر ہے اسرائیل تیرے سامنے پھر تُو ہستا ہے تجھے اللہ کا خوف نہیں تیرے اندر حیاء نہیں تُو اس لائق نہیں ہے میرے نیک بندوں کے ساتھ رہے میں حکم دیتا اور ان سے جدا ہو جا کہ یہ حکم سن کے میرے پاؤں کی زمین نکل گئی میں نے ایک اک اللہ کے ولی کا ہاتھ چوما آنکھوں سے لگایا ان سے الگ ہو گیا وہ وقت ہے راج کا دن ہے چالیس سال بیٹھ گئے میں اس غار میں بیٹھا روتا ہوں میرا گوشت پگلتا ہے میں نے اللہ کی قسم ایک بار بھی آسمان تر نگا نہیں اٹھائی کی مجھے شرم آتی ہے میں آسمان کو کیسے دیکھوں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جو موت کو یاد رکھتا ہے قبر کو یاد رکھتا ہے سابو کتاب دینے کو یاد رکھتا ہے وہ اس کی کوشش کرتا اور کام یاب ہو جاتا ہے پس جانو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ اس صحبت کو اپنے لئے واجب سمجھو اور جو تعلیم میں عمل کرو اللہ سب کے دلوں کو روشن فرما دے گا اپنی راہ پر کام زن کر دے گا وما توفیق اللہ باللہ